ملکوال سے خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاول دین میں ملزم نے معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کر کے دوست کو قتل کر دیا لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی منڈی بہاول دین کے علاقہ شفقت آباد میں دوست نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں دوستوں میں تلخ کلامی اور گالم گلوچ ہوئی جس پر ملزم نے موینہ طور پر فائرنگ کر کے تیس سالہ تنمیر کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے اجلاسے تعلقہ صدر کامریڈ حیدر ملا کی زیرنگرانی میں کیا گیا اجلاس میں عوامی تحریک زیلہ دادو کے صدر ایڈوکیٹ امتیاز جتوئی ایڈوکیٹ منصور احمد چانڈیا نے خصوصی شرکت کی اجلاس میں تنظیم کی صورتحال پر بات چیت کی گئی تاکہ تنظیم کی کارکردگی تیز کر کے مختلف علاقوں کے دورے کیے جائیں اور کمیٹیاں قائم کی جائیں گی سات جون عوامی تحریک کے رہنوہ محترم رسول بکش پلیجو کی تیسری بڑسی میں خیرپور ناثن شاہ میں بھرپور شرکت کی جائے گی جبکہ اجلاس میں سندھیانی تحریک کی شرکت لازمی قرار دی گئی سرگودہ این اے بانوے سے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر اور کارکن صاحبزادہ محمد نائم الدین سیالوی دربارے آلیہ سیال شریف نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خطاب کے بعد اپنے خاندن سمیت اور مریدین کے ساتھ تحریک انصاف سے الیڈگی کا اعلان کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نیم الدین سیالوی پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر این اے نائی ٹی ٹو میں نے آج وزیر اعظم پاکستان کا خطاب دیکھا اور مجھے بہت میوسی ہوئی کہ خان صاحب آپ کو پولیس والے تو شہید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کو آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوتے ہوئے نظر نہیں ہے جس طرح حکومت پاکستان نے کل آشکان رسول پہ سیدھی گولیاں چلائی میں بھرپور مزمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم اور ستم اور بربریت کی ایک نئی مثال پاکستان میں قائم کی گئی ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آشکان رسول جتنے بھی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے بزرگوں ساتھیوں کے ساتھ آج سے پی ٹی آئی سیل الیگی کا اعلان کرتا ہوں کوٹلی لوہارہ تاجروں اور شہیوں کا مین بازار کوٹلی لوہارہ میں صفائی کے ناکس انتظامات کے خلاف ٹاؤن کمیٹی کے دفتر کے سامنے احتجاج مظاہرین کے مطابق مین بازار ایم سی بی تا بیکری کئی کئی فٹ پانی مسلسل کھڑا رہنے سے کاروبار تباہ ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ خاک روب اور انتظامیہ بازار کا رکھ تک نہیں کرتے جبکہ پانی کھڑا ہونے سے راہ گیروں کو اور گاہکوں کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے جبکہ نمازیوں کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تاجروں کی بارہ توجہ دلانے کے باوجود انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے شجابات پنجاب بھر کی طرح شجابات میں بھی گندم خریدداری کے لیے پانچ مرکز خریدداری گندم سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں مرکز خریدداری گندم سینٹر لطف پور پر اوپن پولیسی کے تحت کاشت کاروں کو باردانہ فراہم کیا جا رہا ہے اور گندم کی خریدداری کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے اظہر تاج قریشی کی اس ریپورٹ میں پنجاب بھر کی طرح شجابات میں بھی گندم خریدداری کے لیے پانچ مرکز خریدداری گندم سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں مرکز خریدداری گندم سینٹر لطف پور پر اوپن پولیسی کے تحت کاشت کاروں کو باردانہ فراہم کیا جا رہا ہے اور گندم کی خریدداری کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے لطف پور سینٹر پر کوورڈ 19 سے بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں ڈسٹک فوڈ کنٹولر احمد جاویر نے لطف پور سینٹر کا وزٹ کیا اور انہوں نے ہم سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لطف پور سینٹر کا معاینہ کیا ہے یہاں پہ انلوڈنگ کا پروسس سٹارٹ ہو رہا ہے ہو چکا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ کسانوں کی پیمٹ بھی کی جارہی ہیں کلیئرز اٹھارہ سو روپے من گندم خرید کی جارہی ہے وہ نور پہ ڈلیوری چارجز ادا کیے جارہی ہیں ابھی تک جو اداد و شمار ہیں وہ اس طرح ہیں کچھ کہ ایک لاکھ تیس ہزار بیعہ کا ٹارگٹ ہے بیس لاکھ بیعہ کا باردانہ کسانوں کو مہیا کیا جا چکا ہے اور اس میں سے کوئی ففٹی پرسنٹ انلوڈنگ بھی ہو چکی ہے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ سینٹر اپنا ٹارگٹ پورا کرے گا اور کسان پوری طرح اس سے مستفید ہوں گے شکریہ شجابت کم عمر رکشہ ڈرائیور حادثات کا سبب بننے لگے انتظامیاں اور پولیس حکام کی چشم پوشی سوالیاں نشان بن گئی شہریوں کی جان و مال نو عمر ڈرائیوروں کے رحم و کرم پر عالی حکام نوٹیس لے کر قانون پر عمل درامت کروائیں تفصیلات کے مطابق شجابت چہر اور اس کے مضافات میں موٹر سائیکل ڈکشوں کو اکثر کم عمر لڑکے ڈرائیور کرتے نظر آتے ہیں اللہ چوک جلالپور روڈ ریلوی روڈ عبداللہ چوک پول چھوٹی نہر جیسی پور حجوم جگہوں سے بھی یہ نو عمر ڈرائیور انتہائی خطرنا کرفتار سے گزرتے ہیں یہ کم عمر ڈرائیور موت بانٹنے کا ذریعہ بن چکے ہیں پولیس اور انتظامیاں کی چشم پوشی لمحہ فکریہ ہے شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر ملتان اور آر پیو ملتان سے اس صورتحال کا فوری نوٹیس لے کر شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور قانون پر عمل داری کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے شانگا مانگا کے نواہی راکے کنگن پور انجمن طلبہ اسلام کے زیر احتمام مین بازار کنگن پور میں تحریک لبیک یاروسر اللہ کے حق میں ریلی کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا شانگا مانگا انجمن طلبہ اسلام سٹی کنگن پور کے صدر نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو فل فور ملک پاکستان سے نکالا جائے ریلی میں وزیراعظم عمران خان اور وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف نارے بازی کی گئی ریلی کا آغاز مرکزی مسجد اہل حدیث سے شروع ہوا اور مین بازار سے ہوتی ہوئی لاری اٹا چوک میں اقتتام پذیر ہوئی ریلی میں تحریک لبیک یاروسر اللہ کے شہدہ اور زخمیوں کے لئے دعا کی گئی ریلی میں لبیک لبیک یاروسر اللہ کے نارے خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناثن شاہ سے ماہ رمضان آتے ہی بجلی غائف خیرپور ناثن شاہ شہر اور گرنوا میں بجلی کی شدید دور شیڈنگ جاری روزے داروں کو شدید دشواری کا سامنا سن ترقی پسند پارٹی کا شہریوں کے ہمراہ سوشل میڈیا پر مسلسل بجلی دو کا شاندار ٹرینڈ جاری اور ساری انتظامیہ نے آنکھیں موند لی سن ترقی پسند پارٹی کے رہنما تعلقہ صدر جبران چانڈیا رہنمائی میں عزیز جوالی ریپورٹر سہارا نیوز جبکہ سوشل میڈیا پر بجلی فراہم کرنے کے لیے زوردہ ٹرینڈ مہیم کا آغاز شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم کو بجلی فراہم نہیں کی جاتی جبکہ بجلی اپنے منبسند لوگوں کو دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم روزے داروں کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے سن ترقی پسند پارٹی اور شہریوں کا انتظامیہ سے ماہ رمضان میں بجلی فراہم کرنے کا پڑت جوش مطالبہ وقن کے قریب گاؤن جعفرانی کے رہائشی کا اپنے سوسر کی زیادتیوں اور بیوی واپس نہ کرنے کے خلاف احتجاج تفصیل کے مطابق وقن کے نزدیک گاؤن جعفرانی کے رب واسی مزدور محمد علی ٹوٹانی اپنے باپ پروشن علی بھائیوں اور اپنی ماہ کے ساتھ پریس کلب وقن میں آ کر سوسرال والوں کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ میری شادی ایک ماہ پہلے اور میری بیوی ماجدہ کو اپنا باپ اللہ بخشہ رانی اپنے گھر لے کر گیا کچھ دن گزرنے کے بعد میں اپنی بیوی ماجدہ کو لینے گیا تو میرے سوسر نے مجھے میری بیوی کو واپس دینے سے انکار کیا اور مجھے دھکے دے کر گھر سے واپس کر دیا مزید ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ رشتہ پانچ لاکھ میں کیا تھا اب میرا سوسر لالش میں آ کر میری بیوی کو دوسری جگہ فروک کرنا چاہتا ہے میرے سوسر نے تین مرتبہ پہلے بھی لوگوں سے فروڈ کیا ہے اس نے اعلیٰ اداروں کو اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میری مدد کر کے میری بیوی مجھے واپس کروائی جائے اور میرے سوسر اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے مجھے موکھاں خسیانے دلالہ کمبارا جا شاپڑاں گے جاتے آپ شاہ ظلم اسی ہوا آؤ چار پنجل خواتا دن موکھاں مالکہ خسیانے شاپڑاں ہی اللہ بکشو نالو تاسے مو راشدو راشدو بھاجو نالو تاسے آجدان شکریو نالو آمونی گراریو اساں گر صاحب کھپے اساں گر صاحب کھپے اساں گر صاحب کھپے اساں گر صاحب کھپے لوبار ٹیکسنگ ڈیپٹی کمیشنر عمر جاویر نے صبح صویرے موڈل سبزی اور فروٹ کے دورہ کیا اور نیلامی کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب عوام کو معاشی ریلیف کی فراہمی کے لیے سرگرم ہے اس حصلے میں ماہ سیام کے دوران ہماری تمام تر توجہ سارفین کو میاری اشیاء زروریہ کی فراہمی پر مرکوز ہے صلاح بھر میں رمضان بازاروں کا انعقاد اور سبزی اور فروٹ منڈیوں کے دورے اسی سلسلے کی کڑی ہیں میاری اور زستی اشیاء کی منیٹرنگ اسی مقصد کے لیے کی جا رہی ہے آلہ اور میاری اشیاء کی ارزہ نرخوں پر دستیابی کو یقینی منایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سبزی اور فروٹ منڈیوں میں بیوپاریوں کی ادارہ جاری ختم کرنے کے لیے میں خود دورے کر رہا ہوں تاکہ فروائد سارفین تک پہنچانے میں کوئی قصر نہ رہے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر عمر جاویت نے سبزی منڈی میں صفائی اور سترائی کا جائزہ لیا اور معاملات مزید بہتر کرنے کی بھی ہدایت کی سیالکورٹ الکھتمت فاؤنڈیشن اور چیمبر آف کومرز اینڈ انڈسٹری سیالکورٹ نے مل کر ایک کروڑ کی مالیت کا ایک مشتری کا رمضان راشن سپورٹ پروگرام انعقاد کیا پروجیکٹ کی افتتاحی دعائیہ تقریب کا انعقاد شفی آڈیٹوریم حال چیمبر آف کومرز میں چودری کیسر اقبال وریار صدر چیمبر آف کومرز سیالکورٹ کی زیرے سدارت ہوا محمد صدیق حیدر سیکرٹری جینرل الخدمت فاؤنڈیشن سیالکورٹ نے حاضرین کو رمضان راشن سپورٹ دوہزار اکیس پروجیکٹ کی تفصیلات سے آگاہ کیا الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کے ذریعے غریب لوگوں کے گھروں تک پانچ ہزار روپے فی پیکج مالیت کا خوشک راشن پہنچایا گیا چودری محمد اکرم صدر الخدمت فاؤنڈیشن زیرا سیالکورٹ نے شرکہ کو جاری پروجیکٹ کی تفصیلات بتائیں جبکہ میاں عبدالشکور نے مستقبل کے پاکستان کی بہتری کے لیے بچوں کی تعلیم خصوصا جتین بچوں کی تعلیم پر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا چودری کیسر اکبال وریار نے اپنے خطاب میں الخدمت کی تمام ٹیم کا اتنے بڑے پروجیکٹ کو اتنے منظم طریقے سے قائم کرنے پر مبارک بات پیج کی اور مستقبل میں بھی الخدمت کے ساتھ نیکی کے اس طرح کے مشترکہ پروجیکٹ کرنے کے عظم کا اظہار کیا منحاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک واکینٹ کے زیرے احتمام رمضان المبارک میں غریب عوام میں راشن تقسیم کا آغاز کر دیا گیا پاکستان عوامی تحریک واکینٹ کے صدر فرمان علی خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک عوام کی خدمت کا درس دیتا ہے آج کے دور میں جہاں نفسہ نفسی کا دور ہے وہاں منحاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک غریب عوام کو باعزت طریقے سے راشن فراہم کر رہی ہے تمام مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ نیک کاموں میں پاکستان عوامی تحریک کا ساتھ دیں اس موقع پر صغیر خان خورم شہراز شیخ تاہیر محمود مدرسر احمد خان راجہ عبدالحنان علامہ عبدالرشید موجود تھے سیالکورٹ پولیس لو اینڈ آرڈر کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے زلائی پولیس کا سٹی سرکل اور سمڑیال سرکل میں فلیگ مارچ کیا گیا میا محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق سیارکورٹ پولیس سب انسپیکٹر سحیل ارشد کے مطابق سٹی سرکل میں فلیگ مارچ کی قیادت ڈی ایس بی سٹی میا احسان اللہ اور سمڑیال سرکل میں فلیگ مارچ کی قیادت ڈی ایس بی سمڑیال رزوال منظور نے کی فلیگ مارچ کا مقصد امن و امان کی صورتحال قائم رکھنا ہے رمضان و مبارک میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے زلعی پولیس دن رات مصروف عمل ہے فلیگ مارچ کا مقصد جرائم پیش آفرات کے ناپاک ازائم کا خاتمہ یقینی بنانا ہے فلیگ مارچ میں سٹی سرکل اور سمڑیال سرکل کے تمام ایس ایچوز نے شرکت کی ڈی آ جی انویسٹیکیشن لاہور شارک جمال خان کی ہدایت پر جرائم پیش آفرات کے گرد گھیراتن ایس پی انویسٹیکیشن مارڈر ٹاؤن آسیم افتخار کا کہنا تھا کہ چوری کی وارداتوں میں ملویس داور چور گینگ کے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ اسد عرفتادو اور ساتھی علی رزا شامل ہیں گرفتار ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کے گیارہ موبائل فونز اور نقلی برامت ملزمان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں بارہ سے زائد مقدمات ٹریس انچارچ انویسٹیکیشن کورٹ لقبت عبدالحبیب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا چلائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی ڈی آئی جی انویسٹیکیشن شارک جمال خان ڈی آئی جی انویسٹیکیشن لاہور کی طرف سے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش خبر شامل کرتے ہیں احمد پورش شرکیہ سے پنجاب بھر کی طرح احمد پورش شرکیہ موجود ہیں مزید انہی سے جان لیتے ہیں جی ملک ساکیب آگاہ کیجئے گا اس وقت میں موجود ہوں احمد پورش شرکیہ کا شہر اٹھا سکریل پہ جہاں پہ آج موسم کی بات کی جائے تو موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے اور صبح سے بودہ بانی شروع ہوئی ہے ابھی دکھ جاری ہے باقی میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں موسم کے حوالے سے ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا محسوس کر رہے ہیں جی بھائی بتائیں موسم بہت اچھا ہو گیا ہے بارہ نکامت ہو گیا ہے آج کال تو بڑی انجوائیمنٹ ہو رہی ہے رمضان کے روزے اسے ساتھ بھی انجوائیمنٹ ہو رہی ہے موسم بہت اچھا ہو گیا ہے اور یہ ہے کہ بس صرف یہ ہے کہ گندم کو تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہے تو اس پہ ہم خوش ہیں اور روزے کو انجوائی کریں جی جیسے کہ آپ نے سنا ہے شہری کا کہنا ہے پارش کی وجہ سے ہم بہت خوش ہیں بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں میرے ساتھ ایک اور بھی شہری ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی پوچھیں گے ان کا کیا کہنا ہے جی بھائی بتائیں جی بھائی بتائیں جی بھائی ہم لالک پرالکے کی رحمت ہے ہم اس چیز پہ بہت خوش بھی ہے چھوڑے جی پریشان بھی ہے گندم کو بہت نفتان ہے ہم لوگوں کی گندم ابھی زمین میں بڑی ہے ہم روپورٹ کا اندان ہے کسی ہی ہے پریشانی بھی ہے شیخ خبرہ انصاف ویلفیر بینگ کے زلائی صدر ڈاکٹر محمد اسلام خان شیئنوانی نے کہا ہے کہ وزیر عظم عمران خان نے فرانس سمیت دیکر غیر مسلم سلطر راہان ممالک پر واضح کر دیا ہے کہ شانے رسالت میں کی جانے والی کسی طرح کی گستاقی ہم برداشت نہیں کریں گے اور جس ملک میں آئندہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا تو اس ملک کے ساتھ جاتی روابط پوری عمت مسلمہ منقطع کر دے گی جس پر اعتماد میں لینے کے لیے خود وزیر عظم عمران خان تمام مسلم و مالک کے ہنگامی دورے کریں گے یہ اقدام انشاءاللہ ثقود بند ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ عوام سماج دشمن اناصر کے منفی پروپاگینڈا پر کان نہ دھریں موجودہ حکومت نے ملکی معاملات کو صحیح سمت پر استوار کر دیا ہے ملک دشمن عزائم رکھنے والوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے جو اب راہ فرار کے در پہ ہیں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک و قوم کے لیے مؤثر اقدامات اڑھا رہی ہے جبکہ سابق حکمرانوں نے عوام کی فلاح و بہمود کی وجہ ذاتی مفادات کی تکمیل کو ترجیح دی اور بینور اقوامی سطح پر بھی پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچایا جبکہ موجودہ حکومت ملکی وقار بلند کر رہی ہے اور عوام کی اومنگوں کی حقیقی ترجمان ثابت ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک و قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں ملک و قوم کے مسائل حل کرنا تحریک انصاف کا منشور ہے شیخ خبرہ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی زلائی صدر بینش کمرڈار نے لاہور اور ملک کے تیکر حصوں میں ہونے والے پور تشدد واقعات کی شدید الفاظ میں ملزمت کی ہے اور اس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے زیاں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ موجودہ حکومت کی کم اقلی نہ تجربہ کاری اور نالائکی کی وجہ سے ملک خوفناک صورتحال کی طرف جا رہا ہے نہتے شہریوں پر آگ اور بارود برسائے جانے کے کھیل نے ملک پر تعصوب اور نفرت کو ہوا دی ہے وزیر داخلہ اس بڑے سانعے پر فوری طور پر مصطافی ہو اور اس واقعے کے مطالق ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے اور تشدد واقعات کے ذمہ داران وفاقی وزیر مذہبی امور اور وفاقی وزیر داخلہ ہیں طاقت کا استعمال ریاستی دہشت کر دی ہے پڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ احتجاج کے نام پر پارلیمنٹ کا گھراو کرنے والے اور پی ٹی وی پر قبضہ اور اس کے عملے کو یرگمال بنانے والے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں آج قوم وزیر آزم عمران خان سے سوال کرتی ہے کہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دینے اور پولیس پر تشدد کرنے والے کس مو سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذہبی انتہا پسند کہہ رہے ہیں اور ان پر سرعام گولیاں برسا رہے ہیں موجودہ حکمرانوں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت جیسے اہم ایشو پر ماضی میں بطور اپوزیشن جماعت سیاست کی اور اب برسر اقتدار آ کر بھی تو حفظ ناموس رسالت جیسے اہم معاملے کو سیاست کی نظر کرنا چاہتی ہے تو حفظ ناموس رسالت ہمارا ایمانی اور مذہبی فریضہ ہے تو حفظ ناموس رسالت کیلئے تن مندھن قربان کر دیں گے مگر اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے لاہور اور دیگر حصوں میں اونے والی شہادتوں کے ذمہ دار خود وزیرے داخلہ ہیں جن کی نالائکی کی وجہ سے لاہور اور دیگر حصوں میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے حکومت فوری طور پر اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے فرانسیسی سفیر کو فوری ملک بدر کرے شیخوبرہ تنظیمات اہل سنت کے مقامی قائدین اور وکلاوار کے میمبرز نے پریس کانفرنس کی گئی جس سے گفتگو کرتے ہوئے مفتی محمد اشرف قادری حاجی تاہیر جاوید نقشبندی محمد عسیم نقشبندی رانا وزیر علی ایڈوکیٹ چودری تاہیر محمود گھاکرانا عبدالجبار ایڈوکیٹ سمیت دیگر نے کہا کہ کامیاب پییا جام اور شیٹر ڈاؤن ہٹال نے حکمرانوں کے خلاف ریفرنڈم پر بار کونسل تاجٹ دینی جماعتوں کے مشکور ہیں جنہوں نے پور امن جمہوری آواز پر لبیک کہا پاک افواج رینجرز پولے سمیت دیگر سب ہمارے ادارے ہیں سرکاری نیم سرکاری اور نیچی املاف کو نقصان پہنچانے والوں کا اہل سنت سے کوئی واسطہ نہیں مفتی آزم پاکستان کی کسی بھی طرح کی کال کے لیے تیار ہیں اس پور امن شیٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہٹال کی کامیابی کو کسی صورت سیاسی فرقہ ورانہ یا انتہا پسندانہ رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے مفتی منیور رحمان سمیت دیگر علماء دینی جماعتوں کی کال پر کامیاب ہٹال کے بعد حکومت کو ایک بار پھر امن و مذاکرات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں پہنواؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ بے گناہ عوام پر حکومتی تشدد ظلم ورداشت سے باہر ہے اس ظلم کو بند کیا جائے تحریک نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے چاہے عام آدمی ہو یا حکومتی اہل کار سب ذمہ دار ہیں دہشتگردی پر مبنی کسی بھی دھرہ کی سوچ کے حامی اور سپورٹر اور سہولتکار نہیں ہیں بعض حکومتی وزراء کی جانب سے اہل سنت پر دہشتگردی کا لیبل لگانا جلد بازی اور سیاسی بکلاہت کا نتیجہ ہے اوبرتی ہوئی اہل سنت کی سیاسی طاقت کو دبانے کے لیے اوچھے اتگنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں رہنواؤں نے چودری پرویز راہی چودری شجاعت سمیت دی کر سیاسی جماعتوں کو توجہ دلاتے ہوئے کہا جن کی نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاموشی توڑنا ہوگی قائدین نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور پور تشدد واقعات پر جوڈیشل انکوائری کمیشن قائم کیا جائے سپریم کورٹ فوری طور پر از خود نوٹیس لے کر نہتے عوام پر پولیس کو فائرنگ کرنے کے احکامات کس نے دیئے املاک کو نقصان پہنچانے والے سرکاری اور پولیس اہلکاروں کے خلاف کون اور کب کارروائی کرے گا مزید رہنماؤں نے کہا کہ عمران خان حکومت نے لاہور واقعے پر اپنی سیاسی قبر کھود لی ہے آئندہ انتخابات میں عوام تحریک انصاف کے تمام عراقین کا وٹو سے احتساب کریں گے آئندہ کا حلائے عمل تیہ کرنے کے لیے مفتی منیب الرحمان اور قائدین کی کال کا انتظار کریں گے آخر میں احتجاج میں جاہبک اور زخنی ہونے والے شرکہ پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے لیے دعا کی گئی اس موقع پر ڈاکٹر فیاض الحسن علامہ عبدالسطار صدیقی صوفی اسکر قادری علامہ خالد محمود منہ منہ جین وقاس احمد جوئیہ ایڈوکیٹ عبدالرحمن ایڈوکیٹ کاشف سلیم بھٹی عمر دراز چشتی سمیت دیگر بھی موجود تھے شیخ خبرہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے زلائی جینر سیکرٹی حاجی علی احمد صابر نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حوصلہ افضا ہے وزیراعظم نے پچاس مسلم و مالک کے سربراہوں پر مشتمی اسلامی بلوک مرتب کر کے فرانس سمیت دیگر خطوں میں شان رسالت میں ہونے والی گستافیوں کے خلاف محاص قائم کرنے کا اہد کر کے نہایت مستہتن اقدام اٹھایا ہے جس سے پوری دنیا پر واضح ہو جائے گا کہ مسلمان اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے یورپ کے اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کے لیے ایک بڑا ہتھیار اقتصادی پابندیاں ہیں جو ملک اپنے ہاں شان رسالت میں گستاخی کے خلاف قانون سازی نہیں کرے گا تمام مسلم و مالک مل کر اس کا راستہ رکیں گے اور اس سے کسی طرح کی تجارت نہیں کی جائے گی جو یقیناً سود من ثابت ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوگی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی وزیر عظم پاکستان عمران خان کے اس اقدام کو عملی جامعہ پہنانے میں مدد فرمائے تاکہ آئے روز مسلمانوں کی ہونے والے شدید دل آزاری کا سلسلہ رکھ سکے اور شہر پسند اناثر آئندہ ایسی کبھی حرکت کرنے سے باز رہیں ریپیٹی کمیشنر شیخ خبرہ محمد اسگر جویا نے وارس چاہ آڈیٹوریم میں قائم کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا ریپیٹی کمیشنر نے کرونا ویکسینیشن سینٹر میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیت کا جائسہ لیا ریپیٹی کمیشنر نے سی او ہیلتھ کو ہدایت کی کہ کرونا ویکسینیشن سینٹر میں عوام کو بہتر طبی سہولیت کی فراہمی میں کوئی غفلت نہ بڑھتی جائے انہوں نے اسیسٹنٹ کمیشنر شیخ خبرہ کو ہدایت کی کہ کرونا ویکسینیشن سینٹر کا باقائدگی کے ساتھ دورہ کرنے اور عوام کے لیے بہتر طبی سہولیتوں کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ریپیٹی کمیشنر نے عوام سے اپیل کی کہ ماسک کے استعمال کو یقینی بنایا جائے اور کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کیا جائے انہوں نے کہا کہ کرونا کی تیسری لہر خطرناک ثابت ہو رہی ہے جس سے بچاؤ کے لیے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو حکومت کے ساتھ تعبون کرنا ہوگا کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر حکومت نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پولیسی کو اپنایا ہے اور ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے ریپیٹی کمیشنر نے کہا کہ ویکسینیشن کرونا سے بچاؤ کا اہم ذریعہ ہے لیکن ویکسینیشن ماسک کے استعمال سماجی فاصلے اور ایس او پیس پر عمل درامت کا متبادل نہیں ہو سکتی ریپیٹی کمیشنر نے کرونا ویکسینیشن سینٹر میں وزرگ شہریوں سے سینٹر میں ملنے والی سہولیت کے بارے میں بھی دریافت کیا جس پر ویکسینیشن سینٹر میں آنے والے شہریوں نے پنجاب حکومت وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار ریپیٹی کمیشنر محمد اصغر جویا کی کارکردگی کی تعلیف کرتے ہوئے کہا کہ ریپیٹی کمیشنر محمد اصغر جویا کی کام سے لگر اور عوام کی خدمت کے جذبے کی وجہ سے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال اور کرونا ویکسینیشن سینٹر میں تمام تر سہولیت بھی اثر ہیں شہریوں کے لیے ماسک سینٹرائزر اور دیگر تمام سہولیت بھی اثر ہیں شہریوں نے مسید کہا کہ سینٹر میں جنریٹر اے سی اور بزرگ شہریوں کے لیے ویلچیرز کی دستیابی کے باعث شہری بلغیر کسی دشواری کے حکومت کی طرف سے فراہم کردہ مفت ویکسین کی سہولت سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں نیابیٹی کمیشنر محمد اصغر جویا نے کہا کہ 65 سال سے زائد عمر بزرگ شہری بغیر ریجسٹریشن کے کسی بھی ویکسینیشن سینٹر سے مفت ویکسین کی سہولت سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جہاں کا زلہ بھر میں عوام کو سستی اور میاری اشیاء خورو نوشت کی فراہمی کے لیے قائم کردہ رمضان بازاروں کا دورہ رمضان بازاروں میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت سمیت اشیاء روزمرہ کی دستیابی میار اور قیمت و قابل خورچائزہ نیابیٹی کمیشنر کی رمضان بازاروں میں چینی کے سٹرولز پر عملہ کی تعداد دبنی کرنے اور قبل ازوک پیکنگ بنا کر رکھنے کی ہدایت نیابیٹی کمیشنر محمد ازگر جویا کا کہنا تھا کہ چینی کے سٹرولز پر ایک اور دو کلوگرام کی پیکنگ بنا کر رکھی جائے تاکہ شہریوں کو کتار اور انتظار کی زہمت نہ اٹھانی پڑے رمضان اور موالی کے مہینے میں عوام کو شیخ ضروریہ کی قیمتوں میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے سلحی انتظامیہ بھرپور اگامات اٹھا رہی ہے شہی روزمرہ کی دستیابی میار اور قیمتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا رہا رمضان بازاروں میں آٹھا چینی پھل سبتیاں اور دیگر شہی خون انوش عام مارکیر سے کم قیمت پر دستیاب ہیں رمضان بازاروں میں لوگوں کی بڑی تعداد کا خریداری کے لیے نہ خوش آئین ہے تمام متعلقہ اداروں کا فرض ہے کہ ماہ مقدس میں سارفین کو ہر ممکن ریلیف راہم کرنے کے سلسلے میں ذمہ داریاں خلوص نیت سے ادا کریں منجاب حکومت عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہوئے عام آدمی کی بہتری کے لیے کوش آئیں رمضان بازاروں میں کرونا ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرنے کی ہدایات تہری کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کریں اور بغیر ماسک کے گھروں سے نہ نکلیں